ارمی پلیز از ایچسٹ کر لینا میری طبیعت بہت خراب ہے آپ لوگ سن سکتے ہو میری وائز کی بیان بات چکی ہے اور میں پھر بھی آپ لوگ لیے ویڈیو میں کی ہوں تو سٹوری شروع لیتے ہیں میں نہ مو کھولی میں نہ کچھ بولی سیاں جانے نام سجدی پھروں آہے پھروں بولتی رہو موسیقی ڈیڈ 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 کہایا از تمہیں گیا وائن سیدل بچا لو میں پرامیس کہ تاو تمہیں کال شاپنگ پر لیکنے گا جاؤں گا پلیز بی بی آج اس بھوکم سے مجھے بچا لو ڈیڈ پہاڑ آئیے ابھی کیا ابھی مجھے اس میں مات کھا سیدو تو مجھ سے رٹھتا ہے اور میں اس سے رٹھتی ہوں وہ جب گھسہ ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کونسی اپنے گھس جاتی ہے اس میں میں کہا جائے کے چھوکو پلیز کارڈ آج بچا لو میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا آج بچا لو مام ڈیڈ کہا ہے وہ وہ مام ڈیڈ کو بچانے کی کوشش بھی مت کیجئے گا ڈیڈ بہر آئیے آہ میں کیا کروں آج بھکا اب تو فم سونا بھی ساب آنے والا ہے ڈیڈ آخری بار کہہ رہی ہو بہار آئیے ہو بھی بہار آ جاؤ دیکھو وہ کی بہت دوسرے میں ہے اور اسے گصہ مت دلاؤ ہی 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 وہ انی سے کچھ گیر گیا تھا اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا کیا ہوا بی بی ڈیڈ پودھونو کہا ہے مجھے ابھی کیا بھی باتا آئے میرا کوئی دوش نہیں ہے میں کچھ نہیں کیا سچی میں ڈیڈ کہا ہے وہ دھونو مجھے اسکول سے کول آئی تھے وہ آج اسکول نہیں گئی کہا گئی بھا وہ جیمن کے ساتھ گئی ہے پریز مجھے کچھ پت کرنا میں نے مانا کیا تھا لیکن وہ دھونو مجھے ایموشنال بلیک میل کر کے ہاں بولا لیا مجھ سے ڈیڈ میں آپ کا کیا کروں اب جانتے ہیں رہا اس کے ہلک کے بارے میں پھر بھی کیسے جانی دی آپ نے اگر اسے کچھ ہو گئے تو کیا کروں گی میں بتایا بی بی جیمن ہے اس کے ساتھ تم تینچن مت لو وہی تو بات ہے ڈیڈ جیمن کے اوپر گئی ہے وہ ہر وقت مستے سوستا رہتا ہے اسے پتا نہیں کہا گئی ہے وہ دنوں کول بھی نہیں اٹھا رہی ہے جیمن آہ میں کر تو کروں کیا ان دنوں کا بی بی تم شانت ہو جاؤ اسے کوش نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہوگی جیمن ہے اس کے ساتھ مام اگر تو پتا ہے جب وہ ڈر جاتی ہے تب اسے ساس لینی میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ بیوش ہو جاتی ہے مجھے اس سے لے کر بہت فکر ہوتی ہے مام کال اٹھاؤ جیمن جیمن جمیت آہ میں کھا دون دوں ان دونوں کو آب بی 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 اب یار کو میں توہارے لیے اسکرم لے کر آتی ہوں کہیں مجھا نہ اوکے اوکے ماشی آیو پیر نیکس شیدو کیا ہے سر اپکی ایک میٹنگ ہے جو جیون گروف آف کپنی کے ساتھ فکس چھوئی ہے آپ کو کال وہاں سوہے دس دل جانا ہے اوکے اور کچھ ہاں سر اپی گرل فرنڈ بار بار کال کر دیئے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے کیا کروں اسے کہاں میں بیزی ہوں جب فری ہو جاؤں گا تب اسے کال کر دوں گا پر سر سنیے تو آہ یہ سر بھی نا کہاں فضلتے مجھے اب یہ نوٹ آنکی کو کیسے ساملوں میں وہ تو یہاں آر یہ آر یہ کیا ابھی دکھ پاو چکی ہوگی ہاں اوکے سر پھر آئیو وہاں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک بچی بہو شکر زمین پر پڑی ہوئی ہے پھر آئیو تے کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے سر وہاں ایک بچی بہو شکر پڑی ہے کیا ہر جولی پھر تے دھوٹتے ہوئے اس بچی کے پاس جاتا ہے اور اسے گون میں اٹھا کر اپنے گری سے ہسپیٹال لے کر جاتا ہے ڈرائیوار جلدی جل ہسپیٹال آئیو بی بی کہاو تم ٹائیو پلیز مزد مت کرو مجھے کے ساتھ پہار آ جاؤ دیکھو مجھے بہت دار رہے ٹائیو ٹائیو سنوئے کہ آپ نے یہ یہاں پر ایک بچی کو دیکھا ہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا کیا کیا کرو میں اب ٹائیو تم کہاو بی بی پلیز آ جاؤ سنوئے آپ نے یہاں ایک بچی کو دیکھا چھوٹی سی بچی اس کے ہاتھ بنی تھی کیا آپ نے دیکھا ہاں دیکھا پہلے ایک بچی یا بے ہوش تھی کیا بے ہوش او نو ٹائیو بی بی کہا ہے وہ ابھی آپ نے اسے دیکھا وہاں پر پھر اس بچی کو تو ہسپرال لے کر گیا ہے کیا کون لے کر گیا اور کانسے ہسپرال میں وہاں جو یا کانسا تھویا کن ٹائیو کا وہ ہی لے کر گیا ہے سیٹیو ہسپرال او اوگی تھینکیو تھینکیو شکریہ بہت شکریہ میں آپ کیا کروں ٹائیو بے بے تم ٹھیک ہونا میں آپ دی کو کیا جواب دوں گی میں کیا کروں پھر جیمین دیلی نہ کر کے سیدھا ہسپٹال چلی جاتی ہے اور راستے میں اپنے گھر میں کال کر کے سب پتا دیتی ہے پھر جیمین ہسپٹال چھا کے ٹائیو دھونتی ہے کچھ دھوننے کے بعد جیمین کو دے دی جاتی ہے اور وہ دے کے پاس جاتی ہے کہا ہے میری بچی کیا وہ ٹھیک ہے جس بچی کو لے کر آئے ہیں میں اس کی گارڈین ہوں تو آپ ہیں اس بیبی کی مام آپ کیسی انسان ہو ایسے کور اپنے بچی کو اکیلہ چھون کر جاتی ہے وہ اسی بھیر دیکھ کر پہوش ہو گئی ہے اپنے بچی کو سامحل کر رکھنے چاہیے کیا وہ آپ ٹھیک ہے کہہ وہ مجھے اسے دیکھنا ہے اب وہ ٹھیک ہے ابھی سو رہی ہے کیا اسے ساس لینے میں تقریب ہوتی ہے ہاں جب وہ بہت در جاتی ہے اور بھیر میں ہوتی ہے تب اسے ساس لینے میں تقریب ہوتی ہے اوکے اپنے جاتا ہوں آپ نے بھیا خیال رہنا اور دوبارہ اسے آکے لامت چھوڑنا اوکے آپ کا بہت بہت شکریہ ہیپ کرنے کے لئے پھر تے وہاں سے چارے لگتا ہے اور کوکی دوڑتے ہوئے آتی ہے اور تے کے ساتھ پیکرا جاتی ہے لیکن کوکی تے کو اگنور کر کے روتی ہوئے چارے جاتی ہے اور تے بولتا ہے ہی کیا بکت تم اس لڑکی ہے ایک تو دھکڑ یا اور اوپر سے سوڑی بھی نہیں بولا بکتہ مسکل کی آئیو میری بچی کہایا جیمن تم نے کیوں اسے لے کر گئی تم جانتی تھی نا اسے بھیر سے دن لگتی ہے ہم سوڑی دی مجھے ماف کر دو میری گلتی ہے مجھے بیبی کو نہیں لے کر جانے چاہیے میری گوڑی آؤ جیمن میں نے تم پر بھاروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ جانے پھائی اور تم نے اس کی خیال بھی نہیں رکھ پائی اور میری شانت ہو جاؤ پہلے بیبی کو تکتے ہیں سوڑی داد مجھے باپ کر دیجئے میں بیبی کی خیال نہیں رکھ پائی میری ننڈی بیبی بچی یہاں پیشنگ یہ پیرس کان ہے میں میں اس کی موم ہوں کہا ہے میری بچی کہ وہ ٹھیک ہے دکٹر مسئلہ بچی بیبی ٹھیک ہے آپ لوگ مل سکتے ہو آہ تھینکیو دکٹر فنیکetten سی کوکی تالو کے پاس چھاتی ہے تالو Findin اس کی ممل آپ کو پچھا ہے میں بہت دل گئی آہ میری بچی میں بچی منکہ مممج آپ کے پاس نہیں昏 آپ کو مو ? مو ? اگلی بورسے مممنا آپ کو کبھی اکیلے میں چھوڑے گی مممہ آپ رو مارد آپ جب روتی ہونا بہت بری رکھتی ہو اکی میں نہیں رون گی می بی بی پرینسس دادو کو بھو گئے دادو نے پرینسس کو بہت مش کیا دادو میں مش ہوں تو بی بی ام سوری مجھے محف کر دو مجھے تو میں اکیلے نہیں چھونی چاہیے تھے ام سوری بی بی مممہ شیعہ پینا دائیو نے آپ کو محف کر دی ہے آپ میرے آسکریم دو ہاں بی بی تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ پھر ماسی آپ کو دیر سار ایسکریم لے گر دیں گے مممہ اپنا ماسی کو داتنا مات میں نے جی کی تھی وہاں مجھے لے جانے کے لیے اوکے مائی بی بی مممہ ماسی کو نہیں دار دیگی اب تم سو جاؤ ٹھیک ہے مممہ تمہارے پاس ہے اوکے مممہ لاب یو اوہ مائی بچہ لاب یو توم بی بی اوکے آمی آج باز اتنا ہی اگر آپ کو یہ نیو سٹری اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں باتا رہا اور پیز آرمی میری چینل پر سسکرائب کر دینا اور ویڈو اچھی لگی ہو تو پیز کو آل لائک کو ان شیئر بھی کر دینا اوکے میرے پہ آگے ویڈیو میں تاکہ چلیے با با لفیو با لفیو